اسلام علیکم ہیلو اینڈ ہائے بارہ بور یوٹیوب چینل میں ہے حسام دید دوستو سب سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید ہمارے جو دوست ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ ہمیں اپنے علم اور تجربے سے مطلب مستفید کریں ضرور نہیں نہیں کہ جو ہمیں پتا ہے وہی صحیح ہو اور وہی سب کچھ ہو دوستو پچھلے دنوں ایک دوست نے بھائی نے مجھے ایک گن کی تصویریں بیجی ہے جو کہ سائیڈ بائی سائیڈ تھی اور اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی آپ اس کو چیک کریں کہ یہ جو شڑ گن ہے یہ اوریجنل ہے یا کاپی ہے تو دوستو اس نے تصویریں تو اپنے علم اور اپنے محنت سے کافی کوشش کی تھی کہ اچھی تصویریں بیج دوں اس نے بیجی تھی اور سب یہی کوشش کرتے ہیں کہ میں اچھ سے اچھا کام کروں دوستو لیکن اس کی تصویریں وہ ٹھیک نہیں تھی مجھے اس سے پتہ نہیں چل رہا تھا جتنا میرا علم تھا وہ میرا علم اس پر حاوی نہیں ہو رہا تھا اس لئے یہ فوٹوگرافی کی وجہ سے میں نے ایک سیریل بھی شروع کیے فوٹوگرافی کی کہ کس طرح شڑ گن کی فوٹوگرافی کرنی چاہیے کسی کو بتانے یا دھکانے یا سمجھانے کے لیے تو پھر میں نے اس کو بولا کہ آپ فلاں فلاں جگہ کی نزدیک سے اور صاف ستری تصویریں لے کر بیج دیں اور اس نے جو نا وہی کیا اور صرف ایک تصویر کی وجہ سے ایک پوائنڈ کی وجہ سے جو نا میں نے اس کو بتایا کہ بھئی یہ جو گن ہے یہ کاپی ہے اوریجنل نہیں ہے فوٹوگرافی کی اہمیت آپ لوگ ان سے پوچھیں جو انویسٹیگیشن میں ہیں یا سرکاری اداروں کی کسی انویسٹیگیشن میں ہیں پولیس میں ہیں آرمی میں ہیں دوسرے جو نا بہت سے جو نا سکورٹی اداری ہے اس میں جو کام کرتے ہیں نا آپ لوگ ان سے پوچھے کہ فوٹوگرافی کی کتنی اہمیت ہے ٹھیک ہے تو دوستو آج جو نا میرے پاس ہے آہ شرڈ گن آہ سائیڈ بائی سائیڈ ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو پہلے ایک ویڈیو میں میں نے جو نا آپ لوگوں کو بتایا تھا سیمی آٹومیٹک آہ کے بارے میں بالٹ ایکشن کے بارے میں سیمی تو آج جو نا اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو اپنے محدود علم کے مطابق بتاؤں گا کہ اس کی تصویریں آپ لوگوں نے نکال کس طرح بنا کے جو نا دوسروں کو بیجنی ہے اور اس سے پوچھنا ہے اس کو یادی کانی ہے یا آپ نے اس سے کچھ پوچھنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دوستو جو نا یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ جو ریکائل پیڈ ہے ریکائل پیڈ جو نا یہ تقریبا تمام آہ شرڈ گنوں کی جو نا آہ وہ اپنی آہ اوریجنل ہوتی ہے آہ اور اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے یا نہیں جس طرح یہ بیکال شرڈ گن یہ ایک پرانی ہے یہ ان کا اپنا ہی ایک ہمھ طریقہ ہے اس کے مطابق جو نا یہ لوگ بناتے ہیں پھر بیچ میں یہ سفید پٹھی جو پلاسٹک انہوں نے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں کی تصویر آپ نے لینی ہے اس کے بعد آپ نے نا اس کے جو آہ سٹاک ہے اس کا یہاں جو نا سٹاک کی سٹاک میں سب سے جو ایک تو یہ نا کہ اس کی میکن ٹائپ دیکھتے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو رشیاں ہے نا یہ یہاں سے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا جو سٹاک ہے یہ اس کو یہاں سے یہ مکمل چکرینگ نہیں بناتے بلکہ یہ تھوڑا سا نا بیک ریورس راؤنڈ انہوں نے بنایا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم دور سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ تقریباً رشیاں ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہاں اگر کسی کو بتانا ہے تو یہ جو اس پر انگریونگ ہوئی ہے نا یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے جو اوریجنل انگریونگ ہوتی ہے اور جو کاپی انگریونگ ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر زیادہ فرق نہیں بھی ہے تو توڑا فرق ضرور ہوتا ہے اگر آپ اس کی اچھی تصویر بنا کے کسی کو بیجیں گے تو وہ آپ کو یہاں سے بھی بتا سکتا ہے کہ بھائی یا یہ جو شاکر پوری شڈگن اریجنل ہوا آپ کو یہتنا بتا سکتے ہے کہ بھائی یہ جو گن کا سٹاک ہے نا یہ اوریجنل نہیں ہیں یہ اوریجنل اس کا ٹوٹ چکا ہے کہیں گھوم ہو بھوس چکا ہے اس نے دوسرا جو ہوتی ہے نا اس میں ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کا کو اس کے بعد یہ جو سٹاک اپنے سٹاک روٹ ٹو میٹل یہ جو ایریہ ہے یہ جہاں پہ یہ جو لکڑی ہے نا لوہے کے ساتھ تھچ ہوتی ہے اس کی تصویر جو ہے نا یہ لازمی ہے اور اوپر سے بھی ٹھیک ہے یہ جو لوہا اور جو لکڑی ہے آپ اس میں ٹھچ کر رہے نا اس کی تصویر جو ہے یہ لازمی ہے اور اس طرح جو ہے نا نیچے بھی نیچے سے بھی آپ نے اس کی تصویر دینی ہے بجوانی ہے انشاءاللہ اس بندے کو جو ہے نا بلکل سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ٹریگرز ہے اس کی تصویر آپ لوگوں نے اس طرح ہے یہ کچھ لوگ آپ کو اس طرح تصویر بھیجیں گے اس سے کوئی پتہ نہیں چلتا ٹھیک ہے کچھ آپ کو اس طرح بھیجیں گے اس سے بھی پتہ نہیں چلتا تھوڑا سا سائٹ پہ کر کے اس طرح یہ جس طرح میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اس طرح تصویر آپ بھیجیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اوریجنل ہے یا اس نے ضروری نہیں ہے ویسے تصویروں سے شاید اتنا پتہ نہ چلے ہاتھ میں دیکھنے سے زیادہ پتہ چلتا ہے لیکن پھر بھی وہ اندازہ کر سکے گا اگر آپ کی تصویر صاف ہے اچھی ہے تو وہ اندازہ کر لے گا اس کے پاس جو ہے نا باد آتی ہے باڑی باڑی کی آپ نے یہ جو خاص کر یہ والا حصہ ہے نا جو اس کی باڑی ہے ٹھیک ہے یہ بیرلے ہیں یہ اس کے حصہ نہیں ہے باڑی کیا آپ نے اس کو نزدیک کر کے بہت ہی خوبصورت اچھا اب اس میں جو ہے نا اگر یہ چیز بھی آپ لوگ شامل کر لیں یہ یہ والا اور یہ والا تو بھی کوئی آہ برا نہیں ہے اچھی چیز ہے یہ دیکھیں یہاں تک مطلب اتنی تصویر ہونی چاہیے وہ چلو پھر ان یہ دونوں چیزیں باڑی کی آہ تصویر میں کور ہو جائے گی اور پھر جو ہے نا اس طرح دوسرے سائیڈ کی بھی آپ نے بیجوانی ہے ٹھیک ہے اچھا اس شٹگان پہ یہاں کچھ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آئی ڈی جے اٹھا ون ایم اے ای اور نیچے یو ایسے سار لکھا ہوا ہے یہ چیزیں بیلکل بھی میس نہیں کرنی جس کو بھی آپ آہ تصویریں بیج رہے ہیں بنا کر یہ چیزیں اس میں میسہ بیلکل بھی نہیں کرنی اگر اس کے بیرل پہ کچھ لکھائی ہوئی ہے اس پہ نہیں ہے تو اس کے بیجوانی آپ لوگوں نے تصویر بنا کر ضرور بیج نہیں ہے پھر بیرل کے جو باڑی ہے باڑی میں ایک اور بھی ہصہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے اوپر سے میں آپ لوگوں پہلے بتاؤں اچھا اس کے بعد آتی جناب اس کی بیرل Core کی سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں کی تصویر بیجنی ہے ٹھیک ہے یہ جہاں پہ جو ہے نا فیس کے ساتھ ٹھچ ہوتی ہے یہ چیمبر یہاں کی تصمیر بیج نہیں ہے اس کے بعد جو یہ ریب ہے ریب جو ہے ریب کی تصویر زیادہ اور یہ بشک آپ کی تصویر اگر یہاں سے لے کے یہاں تک آتی ہے فٹ تک آتی ہے دیر تک آتی ہے جتنی بھی لیکن قریب آپ کی اس کے نزدیک لگا ہے اس طرح بس یہ ایک بالشت یا ایک فٹ یا نو انچ تک تصویر کافی ہے وہ انشاءاللہ سمجھ جائے گا وہ اس کو دیکھ کے آپ کو انتظر لگا دے گا اور نئی پرانی کا بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شنگن نئی ہے یا پرانی ہے اس کے بعد بیرل کے اوپر پہ آجائیں یہ جو اس کا موزلے جہاں پہ شنگن ہتم ہو رہی ہے اس کے آپ نے تصویر لازمی بجوانی ہے اگر آپ نے کسی کو سمجھانا ہے اور آپ نے اس طرح تصویر بجوانی ہے بیرل کل سٹریٹ اس سے دو چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس شنگن میں چوک ہے یا نہیں ہے دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو سینئر لوگیں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی جان اس کی بیرلیں کٹھی ہے یا اپنی اوریجنل سائز میں ہے اس کے جو ہے نا یہ اس لیے زیادہ ضروری ہے آپ نیچے سے بھی جو ہے نا یہ نیچے بھی ایک قریب ہوتی ہے پھٹھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کی بھی آپ تصویر یہاں سے اس کو بجوا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو یہاں کی اوپر کی اس کے بعد آتے ہیں یہ جو فرن ہینڈ گارڈ ہے فرن ہینڈ گارڈ کی تصویر آپ بلکل اسی طرح نزدیک سے بنا کر بیجیں اس میں یہ جو حصہ ہے اور یہ جو انگریونگ ہے ایک سائیڈ پہ اور دوسری سائیڈ پہ یہ واضح ہانا چاہیے اس سے بہت کچھ کا اندازہ اور علم ہو جاتا ہے اور آپ دوسرا اس کو جان سکتا ہے کہ اس شنگن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کے بعد جو ہے نا اگر اس میں یہ سسٹم ہے ایجیکٹر وغیرہ ٹھیک ہے تو آپ اس کے بھی جو ہے نا تصویر اس کو بیجے ہاس کر اس کا جو لوہا ہے اس کی تصویر لازمی ہونی چاہیے یا اگر دیسی ہو تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں دیسی لوہا استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اندر کے شنگن میں کچھ چیزیں ہونتی ہیں جو آپ نے چیک کرنی ہے یاد آپ کسی کو تصویریں بیج نہیں ہیں بے شاکی آئی جی اٹھا ون ہے اس میں یہ سپرنگ جو ہے نا ایجیکٹر میں ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سب سے جو ہے نا لازمی چیز اس پہ جو مارکنگ ہے ٹھیک ہے یہ مارکنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھے اور اس کے بعد یہ جو چیز ہے اور یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پہ اوریجنل نمبر ہے یا کسی نے اس کو گرینڈ کر کے اس پہ نمبر پنج کیا ہوا ہے وہ دوسری جگہ سے بھی پتہ چلتا ہے لیکن یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے تو یہ جو مارکنگ ہے نا یہ میچ نہیں کرنے اس کی جو ہے نا آپ نے لازمی تصویر جو ہے وہ بنا کر بیجنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہاں کی جو بھی اس مارکنگ کی شڑگانز ہے پرانے شڑگانز ہے اس میں جو ہے نا یہاں پہ یہ سسٹم ہوتا ہے یہاں کی آپ لوگوں نے تصویر بنا کر بھی دی کہ یہ چیزیں جو ہیں جس کو ہمارے لوگ آم زبان میں کمانی بھی کہتے ہیں اوریجنل ہے یا چینج ہے ٹوٹھی ہوئی ہے دوسرا لگا ہوا ہے ایک نہیں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا فیس یہ فیس ہو گیا اس کے بعد سامنے یہ جو سراغ ہے سوئیوں والو سراغ ابھی آپ لوگ اس کو دیکھیں نا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اس سے جو ہے نا آپ لوگ اندازہ ہم لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ شڑگان کتنی ایک چلی ہے یہ اندازہ تو اس سے نہیں ہو سکتا کہ اس کی سوئیہ اندر جو ہے وہ اوریجنل ہے یا دیسی ہے لیکن اتنا اندازہ اس سے لگ جاتے کہ اگر یہ سراغ زیادہ کلے ہونا تو آپ کو اندازہ لگ جاتا کہ یہ شڑگان بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے تو اس کی تصویریں جو ہے نا لازمی ہیں اچھا بھئی فوٹوگرافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے مطلب آپ لیندین بھی کر سکتے ہیں یہ حرید فروہد بھی جو ہے نا عام لگی رہتی ہے تو اگر آپ نے کسی سے شڑگان لینی ہے تو آپ اس میں سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں اس سے ضرور جو ہے نا اس کو بلی بھئی اس کی تصویریں بھیجیں ان ہی چیزوں میں سے کچھ چیزیں آپ کو نظر آئے گی اور آپ اس سے سمجھ پائیں گے کہ یہ جو چیز ہے یہ اس کی اپنی ہے یہ دیسی لگی ہوئی ہے یا یہ شڑگان جو ہے وہ رینلی یا دیسی ہے یہ جو ہے نا تجربات سے ہوتا ہے آپ اس طرح ہستہ ہستہ کرتے جائیں گے دیکھتے جائیں گے تو آپ لوگوں کو تجربہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ پھر آپ لوگ کسی کے محتاج نہیں ہو گیا آپ لوگوں کو خود بہت علم کسی حد تک ہو جائے گا پورا علم نہیں پورا علم کسی کو نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا جب بھی اس طرح کرے تو جس طرح میں نے بتایا اس کے بعد ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس طرح جو ہے نا وہ کیا کرے اور پھر جو ہے نا وہ بات انشاءاللہ صدر جائے گی دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا شڈگان سیفٹی اور قانون کی پزداری یہ ہے وہ آپ کی اپنی جوابداری ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ